سپین کی راستانی میڈریڈ میں اب ہر پانچ دس منٹ میں اسی طرح تیزی سے بھاگتی ایمبولین سے دکھتی ہیں شہر کے سیویرو اوکھ ہوا اسپتال کی امرجنسی میں صرف ساٹھ لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے لیکن فیلحال وہاں چھہ سو تینتیس مریض بھڑتی ہیں اور یہ سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے بہت سے لوگوں کو اسپتال سے چھٹی تو مل رہی ہے لیکن تابوتوں میں تابوت اتنے ہو گئے ہیں کہ نہ تو ان پر پھول چڑھانے والے مل رہے ہیں اور نہ ہی انہیں دفرانے والے زیادہ تر شب آئیس سکیٹنگ کے ہال میں رکھے جا رہے ہیں اسپین میں اکتیس جنوری کو کرونا وائرس کا پہلا ماملہ سامنے آیا اس کے اگلے مہینے تک سنکھیا بہت دھیمے دھیمے بڑھی آٹھ مارس تک وہاں کرونا وائرس کے چھہ سو چوہتر ماملے تھے اور سترے لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن اس کے ٹھیک بیس دن بعد سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا چھپن ہزار ہو گئی اور مرتقوں کی چار ہزار تین سو سے زیادہ میڈیکل سٹاف علاج کرتے کرتے بیدم سا ہونے لگا ہے ایک انمان کے مطابق اسپین کے چوون سو سواست کرمی خود کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں راستھانی میڈریٹ کے اسپتالوں کی حالت تو بہت خستا ہے میڈ guideline دورانی�� راستانی میکنان راستے وال شخص یوں گوہ کر點 فروری مدھی میں چیمپئنس لیگ کے ایک فوٹبال میچ کے دوران اسپین میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ان میں پڑی سنکھیا میں اٹیلین فوٹبال فینس بھی تھے مدھی مارچ میں بھی پڑی سنکھیا میں اٹلیٹی کو میڈریٹ کے فینس ایک ساتھ جمع ہوئے سرکار کی لیٹ لطیفی اور فوٹبال فینس کا اڑی الرک اسپین میں ایسے حالات بنا چکا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اب اسپین میں بھی دوہ اور دعا کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا موسیقی